ایک حبر ناظرین بھاول پور سے بھاول نگر سے ساری ریپورٹ ہو رہی ہے اب اس کی تفضیرات سامنے نہیں آئی جب پولیس کا موقف آئے گا تب پتہ چلے گا پولیس نے کوئی ریڈ گیا تھا اس کے بعد پولیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھاول نگر کا واقعہ کافی زیادہ ہائپ سی پکڑ رہا ہے اس واقعے میں فوج اور پولیس کا معاملہ ہے اس حوالے سے عمران ڈعاز خان نے کچھ تفصیلات سامنے لائی ہیں اور اس پر فوج کا موقف بھی سامنے آیا ہے لائی کلاس میں کیجئے گا سراغ دیکھ لیجئے ایک حبر ناظرین بھاول پور سے بھاول نگر سے ساری ریپورٹ ہو رہی ہے اب اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی جب پولیس کا موقف آئے گا تب پتہ چلے گا پولیس نے کوئی ریڈ کیا تھا اس کے بعد پولیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے کہا یہ چاہا ہے کہ ایک یا دو تھانوں کے اوپر بہت بڑی تعداد میں اٹیک کیا گیا ہے اور اس میں پولیس والے بہت سارے زخمی بھی ہوئے ہیں مارکو ٹائی بھی ہوئی ہے بڑا غصان بھی ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ایکچوی یہ معاملہ کیا ہو پولیس اس پر موقع کیا لیتی ہے حساس معاملہ ہے لیکن پولیس اس پر موقع کیا لیتی ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن عجیب بات یہ ہے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پولیس کو اتنی ہمدردی کے ساتھ نہیں دیکھ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے لوگوں کو بہت مہ رہا ہے گزشتہ دو سالوں میں پولیس نے لوگوں کو بہت مہ رہا ہے بہت زیادہ مہ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور وزیراعلا پنجاب جن کی صبح سے یہ چل گئی پہلا دن بڑا یہی صبح دس جانب نے خبر آتی ہے کہ مریم نواز نے دن کا بیشتر حصہ یہ تیمچوں کے تاتھ گزارا اب یہ ابھی تو دن شروع ہوا ہے مریم نواز کو وہاں لے جایا گیا دو چار منٹ کی ویڈیو بنائی گئی وہ ویڈیو جاری کر رہا ہے دن کا بیشتر حصہ ابھی تو دن شروع ہوا ہے بیشتر حصہ کو در بھی کیا مریم نواز کا تو یہ جو خبریں لکھنے والے ہیں یہ بے وکوب بناتے ہیں عوام کو خبام بے وکوب نہیں ہے اس طرح کی فوٹو سیشن سے اس طرح کی ٹک ٹاکوں سے اور اس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر سفتی شورت حاصل کرنے کے طریقوں سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں حکومت کا پتہ چلے گا آج رات تک کہ ہم معاملات میں خاصا پہ مریم نواز کا یہ حکومت پنجاب کا محقف کیا آتا ہے دیکھتے ہیں کہ میڈل لینے والے آئی جی کا محقف کیا آتا ہے چینے سامنے آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا تو دستو فوجی اہلکار یہاں پر موجود ہے ایک جگہ پنجاب پولیس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں آپ سراؤں ان کی بھی سن لے چھے پاک آرمی جنہ آباد گھوڑ سے کون لگا سکتا ہے یہ آپ لگا ہے نراب پکبر نراب پکبر پاکستان جنہ آباد پاک پاک جنہ آباد پنیا پولیس جنہ آباد پنیا پولیس جنہ آباد تو ساتھیو اطلاعات تو کافی زیادہ خطرناک سی آ رہی ہیں کہ گویا پاکستان کی فوج نے پولیس پر حملہ کیا یہاں پر کچھ فوٹیجز بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جہاں پر پاؤں پر بٹھایا گیا ہے پولیس اہلکاروں کو شاید معاملہ کچھ اور ہو لیکن معاملے کی کلیرنس ہونی چاہیے آپ کیا کہیں گے آج کی ویڈیو کے حوالے سے سرور کمنٹ کیجئے گا شیئر بھی کیجئے سے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے